میرے پیچھے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس یا نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان کی جو اس وقت سینٹر سٹیج بنی ہوئی ہے جب سے اپوزیشن پارٹیوں نے نو کانفیڈنس موشن دائر کیا ہے پرائی منسٹر عمران خان کے خلاف اپوزیشن پارٹیز یہ کلیم کرتی ہیں کہ جو خان کی جب سے حکومت آئی ہے تب سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے چاہے وہ پولٹیکل ریفارمز ہوں یا انٹی کرپشن کا ان کا ایجنڈا وہ اس پہ پورا نہیں اتر پائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگوں کی معاشی مشکلات ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس نہیں کرپائے خان کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر مشکلات ہیں اس میں جو ایلائز ہیں ان کے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کرپائے کہ وہ کس طرف ووٹ کریں گے اس کے علاوہ ان کی اپنی پارٹی کے کچھ ارکان کچھ نے تو یہ اظہار کیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف اس میں ووٹ دیں گے عمران خان لیکن کافی کانفیڈن نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ نو کانفیڈنس ووٹ کو اس طرح شکست دے پائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پبلک سپورٹ بھی انجوئے کرتے ہیں اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اور یہ نو کانفیڈنس موشن وہ ایک فورن کنسپیرسی ہے عمران خان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن اگر ہم گزشتہ سال کے جو آئی ایس آئی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی بات کی جائے تو اس میں سیول اور ملٹری ریلیشنشپ جو تھا اس میں کافی ڈفرنسز اور اختلافات نظر آئے نیشنل اسیمبلی کے آج کے ہونے والے اجلاس میں نو کانفیڈنس موشن کو ٹیبل کیا جانا تھا مگر اب اسے منڈے تک پوسپون کر دیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر منڈے تک اسے ٹیبل نہیں کیا جاتا تو وہ شدید احتجاج کریں گے